السلام علیکم میں ہوں عباب جہانگی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب شینل اصلی خبر وید عباب جہانگی امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے جناب ریلیس تو ہوئی ہے ٹیج بٹن اور زرار اور دونوں میں بڑا زبردست مقابلہ ہے دونوں نے بڑی شاندار اوپننگ دی ہے اور ریویوز بھی زرار کے بہت زبردست ہیں ٹیج بٹن کے تھوڑے مکس ہیں لیکن ان دونوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے دہ لیجنڈ آف مولا جٹ ابھی بھی میدان میں ہے اور جو سیونتھ ویکنڈ اس کا شروع ہوا ہے یعنی سیونتھ فرائیڈے جو اس کا آیا ہے اس میں جو اس نے کمائی کی ہے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں وہ اتنا زیادہ کمائی کی کہ جناب اس سے زرار کو بھی اور اس سے ٹیج بٹن کو بھی بہرحال ایک فرق پڑا ہے اگر دہ لیجنڈ آف مولا جٹ اس وقت نہیں ہوتی تو ان دونوں کی کلیکشن تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی اور تھوڑا ایڈ اس میں ہو سکتا تھا اچھا یہ اپنے چھٹے ویکنڈ تک چھٹے ویک کے اینڈ تک ریکارڈ بناتی آئی ہے چھٹے ویک میں بھی اس نے سات کروڑ بیس لاکھ صرف پاکستان سے کمائے اور مجموعی طور پر اس وقت دو سو گیارہ کروڑ کو دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کروس کر چکی اور بہت تیزی سے اب دو سو بیس اور پھر دو سو پچیس کروڑ کی طرف یہ بڑھ رہی ہے جب یہ ویک ختم ہوگا تو اس وقت تک ورلڈ وائٹ جو دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کا بزنس ہوگا وہ دو سولہ دو سو سترہ کروڑ تک پہنچ جائے گی اور پھر نیکس ویک میں دو سو پچیس کروڑ تک بھی پہنچ جائے گی زرار اور ٹیچ بٹن ظاہر ہے کہ پیس پکڑ رہی ہیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ دیر میں ان کی کلیکشن بھی آپ کو میں بتاؤں گا اگلی ویڈیوز میں لیکن اس وقت دہ لیجنڈ آف مولا جٹ نے ان کو پڑا ٹف ٹائم دے دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ٹیچ بٹن نے اپنی ریلیز کو دو ہفتے اس لیے ڈیلے کیا تھا ٹیم نے کہ دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کی جو ایک ویف چل رہی تھی وہ اس سے بچ سکیں لیکن وہ بچ نہیں سکیں اپنے طور پر بڑا اچھا بزنس فلم نے کیا پہلے دن تین کروڑ کمائے ذرار بھی دو کروڑ سے زائد کمانے میں کامیاب رہی اوورسیز میں بھی دونوں موویز نے اچھا بزنس کیا لیکن دہ لیجنڈ آف مولا جٹ نے جناب سیونتھ فرائیڈے پر اکھتر لاک روپے کما کر صرف پاکستان میں اکھتر لاک اور اوورسیز کی بھی کلیکشن آپ ملالیں تو یہ سیونتھ فرائیڈے تھا ایک کروڑ سے زیادہ آپ دیکھیں چوالیس پینتالیس دن جس مووی کو ہو چکے پاکستان میں عام طور پر اتنی لمبی چلا نہیں کرتی فلمیں اس ریسنٹ پاسٹ میں بہت جلدی ان کی جو لائف ہے وہ لائف ٹائم بزنس سامنے آ جاتا ہے اور اگر اتنا لمبا چلتی بھی ہے تو بزنس ان کا چند لاک میں رہ جاتا ہے وہ چند لاک سے آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ فورٹی فورتھ فورٹی فیفتھ ڈے پر بھی ایک کروڑ ورلڈ وائٹ ڈیلی کروس کر رہی ہے اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے بلال لاشاری اور ان کی ٹیم کی اور ابھی بھی سینماز میں اس کے شوز جو ہیں وہ ٹیج بٹن اور زرار کے آس پاس ہی ہیں بلکہ تقریباً کموں بیش برابر ہی ہیں اور نہ صرف برابر ہیں بلکہ اپنی جو آڈینس ہے اس کی توجہ بھی ابھی بھی حاصل کیونی ابھی بھی لوگ جا کر دہ لیجنڈ آف مولا جٹ دیکھ رہے ہیں جبکہ اس ویک ان کے پاس بہت ساری چوائسز ہیں جو ہالی ووڈ کی جو موویز ہیں ان کو تو آپ ہٹائی دیں لیکن پاکستانی بھی اس کے علاوہ دو موویز ان کو اویلیبل ہیں اور دونوں ہی بڑی کلاس کی موویز ہیں دونوں نے بڑا اچھا بزنس کیا ہے لیکن دہ لیجنڈ آف مولا جٹ اور پھر اس کی پروڈیوسر نے بھی ایک اعلان ایسا کر دیا جس سے شاید بہت سارے لوگ مایوز بھی ہو جائیں چونکہ مستقل ہم سن رہے تھے اور لوگ کی یہ رائے تھی یہ لوگ کا مطالبہ بھی تھا لوگ چاہتے بھی تھے کہ دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کا پارٹ ٹو بنے بلال لاشاری اسے بنائے اور یہی پوری ٹیم اس میں کام کرے لیکن فلم کی جو پروڈیوسر ہیں امارا حکمت ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا وہ بلکل وہی ہے جو بلال لاشاری نے اسے پہلے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کا پارٹ ٹو نہیں بنانا چاہتے اس کا سیکل نہیں بنانا چاہتے فلحال وہ ریسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سوچیں گے کہ نیکسٹ کس پروڈیوسر پر کام کرنا ہے اور کتنے بڑے سکیل کا وہ پروڈیوسر ہے اور کیا اسی طرح کا ایک اور شاکار وہ تخلیق کر سکتے ہیں یا نہیں اور اسی طرح کا بیان امارا حکمت جو کہ اس فلم کی پروڈیوسر ہیں انہوں نے بھی دیا اور بڑا واضح انہوں نے بتا دیا کہ فلحال وہ بھی ریسٹ کریں گی اور انجوائے کر رہی ہیں سیلیبریٹ کر رہی ہیں دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کی اس کامیابی کو اور فلحال کوئی ارادہ نہیں ہے دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کے پارٹ ٹو کو بنانے کا تھوڑے بریک کے بعد کسی نئے پروڈیٹ کو شروع کریں گی اور کیا وہ پروڈیٹ بلال لاشاری کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا پھر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی بیرال ابھی ہونا باقی ہے تو دو جو لوگ بھی یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کا پارٹ ٹو آئے گا یا ایسی کوئی خبر آئے گی یا سنہ کی کوئی کنفرمیشن آئے گی اور ایک بار پھر بزنس کے ریکارڈ ٹوٹن گے تو ان کے لیے تھوڑی سی یہ پوری خبر ہے اور مایوس کن ہے کہ فیل حال دہ لیجنڈ آف مولا جٹ سے یہ آپ کام چلائیں اور اگلے چند سالوں تک تو بہرحال ایسی کوئی فلم آنے نہیں والی چونکہ اگر مستقبل میں اس کے بارے میں سوچا بھی گیا تو جس طرح اس کو بننے میں کافی عرصہ لگا پھر اس پر بھی ظاہر ہے اگر اس لیول کا کام کرنا ہے تو اچھا خاصا عرصہ اس کے اسکرپٹ کے لیے چاہیے ہوگا پھر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں شوٹ اور اس کے بعد پھر سارا پوسٹ کا کام تو اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں تو اس دوران ابھی جو آنے والی پاکستانی موویز ہیں ان کو آپ انجوائے کریں فواد خان کی نیلو فر آ رہی ہے اور بھی بڑے فواد خان کی ہی منی بیک گارنٹی بھی آ رہی ہے اور اسی دوران چند بڑی فلموں کا بھی اعلان ہونے والا ہے جو کہ اس وقت پائپ لائن میں ہے جو کہ اس وقت شوٹنگ کے مراحل میں ان سے مطالق بھی آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا جو کہ پاکستانی سینما ہے نئی بلندیوں پر جا رہا ہے The Legend of Malajat اس کو نیکس لیول پر لے گئی ہے اور زرار اور ٹچ بٹن نے اس لیول کو بہت زیادہ نیچے نہیں آنے دیا انہوں نے بھی اس لیول کو سمالا ہے تو The Legend of Malajat مزید کہاں تک جاتی ہے کیا اس کا لائف ٹائم کلیکشن ہوگا مزید کتنا یہ ٹچ بٹن اور زرار کے بزنس کو کٹ کرے گی اس بارے میں آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے چینل پر نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو یہ تمام ویڈیوز فالی طور پر ملتی رہے اور آپ جان سکیں کہ جناب The Legend of Malajat نے جس طرح برطانیہ میں اور آئرلینڈ میں کامیابی کے جھنڈے کار رہے ہیں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس نے بولی وڈ کی فلموں کو دیگر جو ٹولی وڈ کی موویز ہیں جو دیگر ریجنل لینگویجز کی انڈین موویز ہیں اور تمام ساؤت ایشین موویز کو بہت بری طرح سے اس سال ہرا دیا ہے پچھلے چار ماہ کی آپ بات کر لیں یا اس پورے سال کی بات کر لیں دوہزار بائیس کی کوئی مووی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے قریب قریب بھی نہیں پہنچی ہے جن ممالک کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں ان میں تو جناب اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ کچھ مزید اپگریٹس کے ساتھ آپ سے بات ہوتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ